ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول وطلائیے ایو ناس احق و بحسن صحابتی کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں دوبارہ سوال کیا کہا تمہاری ماں صحبارہ سوال کیا کہا تمہاری ماں چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجہ کو تین مرتبہ ذکر کیا ہے اور باپ کے درجہ کو ایک مرتبہ ذکر کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین میں ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس کا مقام اور مرتبہ باپ سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی اور یہ طریقے سے باپ کی خدمت کم کی جائے گی نہیں دونوں کی خدمت دونوں کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آیا جائے گا اور دونوں کو اہمیت دی جائے گی یہاں صرف وطلانہ مقصود یہ ہے کہ اے میرے بندے ماں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ماں ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے مشقت برداشت کر کے اسی طرح ہر طرح کی مسیبتوں کو اٹھا کر کے تمہیں پالتی ہے پوچھتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھیرتا ہے اس وقت سے لے کر کے ولادت تک پیدر پہ پریشانی مسیبت اور نہ جانے کون کونسی مشقتیں اٹھاتی ہے ہمیں اور آپ کو لیے ہوئے فرتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو موچا بتلایا ہے اس کو تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ویان فرمایا ہم نے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی وسیعت کی ہے اس کی ماں اس کو پریشانی کی اوپر پریشانی برداشت کرتے ہوئے لیے فرتی ہے اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال کے اندر ہے تو والدین کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مقام اور مرتبے کو اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی خدمت کرنی کی ضرورت ہے